موسیقی اسلام علیکم عزیز طلباء و طلبات میں ہوں زبیر عفیز اور ہم پڑھ رہے ہیں نومی جماعت کی ریاضی کا یونٹ ایک پچھلے سبق میں ہم نے مشک ایک شریعہ چار کا سوال تین اور سوال چار کا جز ایک حل کیا تھا اس سبق میں ہم سوال چار کا جز دو سے جز پائنٹ تک حل کریں گے لہذا چلتے ہیں وائٹ بورٹ کی طرف مشک نمبر ایک شریعہ چار سوال نمبر چار کا بی پارٹ ہے ان دونوں کالب کو آپس میں ہم نے ضرب دے لیا ضرب دینے کے لیے سب سے پہلے ہم پہلے کالب میں کالب کی تعداد اور دوسرے کالب میں کتار کی تعداد کو گنتی کرتے ہیں اگر دونوں برابر ہوں تو ہم ان دونوں کو ضرب دے سکتے ہیں پہلے کالب میں کالب کی تعداد تین ہے اور دوسرے کالب میں کتاروں کی تعداد تین ہے لہذا ان دونوں کالب کو آپس میں ضرب دی جا سکتی ہے اب ہم ان دونوں کو ضرب دیتے ہیں ضرب دینے کے لیے پہلے کالب میں موجود پہلی کتار کو دوسرے کالب میں موجود پہلے کالب سے ضرب دینی ہے اور ان کے متناظرہ ارکان کو آپس میں ضرب دینی ہے جیسا کہ ایک کو ہم نے ایک سے ضرب دینی ہے دو کو تین سے ضرب دینی ہے اور تین کو منفی ایک سے ضرب دینی ہے ایک ضرب ایک ایک جمع دو ضرب تین چھے یاد رکھیں جب ہم کسی ایک قطار کو کسی ایک کالم سے ضرب دے رہے ہوتے ہیں تو ان کے متنازرہ ارکان کو ضرب دے کے ان کو جمع کیا جاتا ہے لہذا اسی لئے ہم ایک کو ایک سے ضرب دے کے پھر ہم جمع کر رہے ہیں اور پھر دو کو تین سے ضرب دے رہے ہیں اور پھر تین کو منفی ایک سے ضرب دیں گے تین ضرب منفی ایک منفی تین اب ہم اسی قطار کو دوسرے کالم میں دوسرے کالم سے ضرب دیں گے اور ان کے متنازرہ ارکان کو ضرب دیں گے جیسا کہ ایک ضرب دو دو جمع دو ضرب چار آٹھ جمع تین ضرب ایک تین پھر ہم پہلے کالم میں دوسری قطار کو دوسرے کالم میں پہلے کالم سے ضرب دینی اور ان کے متنازرہ ارکان کو ضرب دیں گے ہم جوابی کالم میں دوسری قطار میں لکھنا شروع کریں گے کیونکہ یہاں پہ ہم پہلے کالم کی دوسری قطار کو دوسرے کالم کی پہلے کالم سے ضرب دے رہے ہیں اور دوسرے کالم میں متنازرہ جگہ جوابی کالم میں یہاں پہ ہے اسی لئے ان دونوں کا حاصل ضرب ہم یہاں پہ لکھیں گے چار ضرب ایک چار جمع پانچ ضرب تین پندرہ چھے ضرب منفی ایک جمع منفی چھے پھر ہم اسی قطار کو دوسرے کالم میں دوسرے کالم سے ضرب دیں گے یعنی کہ اس کالم سے ضرب دیں گے اور ان کے متنازرہ ارکان کو ضرب دیں گے چار ضرب دو آٹھ جمع پانچ ضرب چار بیس جمع چھے ضرب ایک چھے اب ہم ان کے ارکان کو جمع کریں گے جیسا کہ ایک جمع چھے جمع منفی تین ایک جمع چھے سات سات جمع منفی منفی تین سات منفی تین چار دو جمع آٹھ دس جمع تین تیرہ چار جمع پندرہ انیس جمع منفی منفی انیس منفی چھے تیرہ آٹھ جمع بیس جمع چھے چونتیس اور یہ سوال نمبر چار کے دوسرے حصے کا جواب ہے سوال نمبر چار کا تیسرا حصہ ہے جس میں ہم نے ضرب دینی ہے ایک قالب کو جس کے ارکان ہیں ایک دو تین چار منفی ایک اور ایک ضرب ایک دو تین چار پانچ اور چھے ان دونوں قالب کو بھی ضرب دینے کے لئے سب سے پہلے ہم پہلے قالب میں موجود پہلی قطار کو دوسرے قالب میں موجود ہر ایک قالب سے ضرب دیں گے پہلے ہم پہلے قالب سے پھر دوسرے قالب سے اور پھر تیسرے قالب سے ضرب دیں گے اور ان سب کے ارکان کو ہم جوابی قالب میں پہلی قطار میں لکھیں گے پھر ہم پہلے قالب میں دوسری قطار کو دوسرے قالب میں موجود ہر ایک قالب سے ضرب دیں گے اس کے بعد ہم پہلے قالب میں موجود تیسری قطار کو دوسرے قالب میں موجود ہر ایک قالب سے ضرب دیں گے اور اس طرح ضرب دینے سے ہمیں جوابی قالب موصول ہوگا اس سوال کو اپنے سوال نمبر چار کے پہلے حصے کی مدد سے خود کرنا ہے اب ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر چار کا اگلا حصہ جس میں ہمارے پاس پہلا قالب ہے آٹھ پانچ چھے اور چار جس کو ہم نے ضرب دینی ہے دو منفی پانچ تقسیم دو منفی چار اور چار یاد رکھیں یہاں پہ منفی پانچ تقسیم دو ایک ارکان ہے جس طرح دو اس قالب کا ارکان ہے اسی طرح منفی پانچ تقسیم دو بھی اس کا ارکان ہے اب ہم دونوں کو ضرب دیتے ہیں پہلے ہم پہلے قالب میں موجود پہلی قطار کو دوسرے قالب میں موجود ہر ایک قالب سے ضرب دیں گے سب سے پہلے ہم دوسرے قالب میں موجود پہلے قالب سے ضرب دیں گے آٹھ ضرب دو سولہ جماب پانچ ضرب منفی چار منفی بیس پھر ہم پہلے کالم میں موجود پہلی کتار کو دوسرے کالم میں موجود دوسرے کالم سے ضرب دیں آٹھ ضرب منفی پانچ تقسیم دو آٹھ ضرب منفی پانچ تقسیم دو پھر ہم پانچ کو چار سے ضرب دیں گے پانچ ضرب چار دیس اس کے بعد ہم پہلے کالم میں موجود دوسری کتار کو پہلے کالم میں موجود پہلے کالم سے ضرب دیں گے چھے ضرب دو بارہ جمع چار ضرب منفی چار منفی سولہ پھر ہم اسی کتار کو دوسرے کالم میں موجود دوسرے کالم سے ضرب دیں گے چھے ضرب منفی پانچ تقسیم دو جمع چار ضرب چار سولہ سولہ جمع منفی بیس برابر ہوگا منفی چار کے اسی طرح بارہ جمع منفی سولہ برابر ہوگا منفی چار کے یہاں پہ ہم زو اضافے کل لیں گے اور اس کا زو اضافے کل ہوگا دو اور آٹھ ضرب منفی پانچ برابر ہوگا منفی چاریس کے پھر ہم جمع کریں گے اور دو کو ضرب دیں گے بیس سے دو ضرب بیس چاریس پھر ہم اس حرکان میں زو اضافے کل لیں گے اس کا زو اضافے کل ہوگا دو اور چھ زرب منفی پانچ برابر ہوگا منفی تیس کے جمع دو کو ہم سولہ سے زرب دیں گے دو زرب سولہ بر تیس منفی چار منفی چار منفی چالیس جمع چالیس زیرو ہو جائے گا اور زیرو تقسیم دو زیرو کے برابر ہوتا ہے اور پھر بتیس منفی تیس دو کے برابر ہوگا دو تقسیم دو برابر ہوتا ہے ایک کے اور یہ سوال نمبر چار کے چوتھے حصے کا جواب ہے سوال نمبر چار کا آخری حصہ ہے جس میں ہم نے ضرب دینی ہے ایک کالب کو جس کے ارکان ہیں ایک دو ایک اور تین اس کو ہم نے ضرب دینی ہے ایک ایسے کالب سے جس کے سارے ارکان صفر ہیں یہاں بھی ہم ضرب کا وہی عمل دور آئیں گے جو ہم سوال نمبر چار کے بکیہ آئیسوں میں دور آ چکے ہیں پہلے ہم پہلے کالب کی پہلی کتار کو دوسرے کالب میں موجود دوسرے کالب سے ضرب دیں گے پھر ہم پہلے کالب میں موجود پہلی کتار کو دوسرے کالب میں موجود دوسرے کالب سے ضرب دیں گے کیونکہ دوسرے کالب میں سارے ارکان صفر ہیں لہذا ضرب کے عمل سے ہمیں ہر ایک جواب صفر ملے گا اس کو مزید حل کریں گے پہلی کتار کو جوسرے کالم میں موجود ہر ایک کالم سے ضرب دینے کے بعد ہم پہلے کالم میں دوسری کتار کو دوسرے کالم میں موجود ہر ایک کالم سے ضرب دیں گے یہاں سے بھی ہمیں زیرو زیرو حاصل ہوں گے یعنی کہ زیرو جمع زیرو پھر زیرو جمع زیرو اور پھر زیرو جمع زیرو اور پھر زیرو جمع زیرو حاصل ہوں گے اور زیرو جمع زیرو زیرو ہوتا ہے لہذا جوابی کالم میں ہر ایک ارکان صفر ہوگا اور یہ سوال نمبر چار کے آخری حصے کا جواب ہے عزیز طلباء و طلبات اس سبق میں ہم نے مشک ایک اشہریہ چار کا سوال چار جس میں جوز دو سے جوز پائنچ تک سوالات حل کیے امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کو سمجھایا ہوگا اگلے سبق تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی